اسلام علیکم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدی ڈی این اے میں تو سب سے بڑی خبر تو آج کی یہی ہے کہ تقریباً پانچ ماہ چوبیس دین بعد مسلم نگنون کے رانما رانہ سناولہ کی سنی گئی اور آج انہیں زمانت مل گئی یعنی کہ چھے ماہ بعد انہیں جیل میں جو چھے ماہ رکھا گیا اور کیا ہی حیران کن بات ہے کہ ان چھے ماہ کے دوران کسی بھی قسم کا کوئی ٹرائل شروع نہیں ہو سکا اب سوال یہاں پر یہ جو ٹرائل شروع نہیں ہو سکا اس کا الزام ہم کس پر دیں کمزور پروسیکیوشن پر دیں یا خود ملزم پر دیں اور پھر کہاں گئے وہ قسمیں وہ وعدے اور وہ اعلانات ثبوتوں کے حوالے سے جو کہ ایک وفاقی وزیر کرتے رہے دعوے ذرا سنیے پہلے وہ کیا کہتے رہے کیونکہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے میری یہ سوچ بھی نہیں ہے کہ میں کسی کو پولیٹیکل وقتمائز کروں جس نے میرے ملک کی نسلوں کو اس ناسور میں مبتلا کیا جس نے میرے ملک کے ساتھ خیانت کی میرے اس رب کی قسم ہے منسری جائے سر جائے جان جائے لیکن اس پر اب کمپرمائز نہیں کرے گی طریقہ انصاف کی حکومت کہ جب تین ہفتے تک ان کو باقاعدہ فالو کیا گیا فوٹیجز ہمارے پاس سب کچھ اویلیبل ہے اس کے بعد جب ہاتھ اللہ کے فضل سے ڈالا تو بتایا گیا رانہ صاحب ہی آپ کا سامان ہے کوٹ آف لاؤ آپ کے پاس تمام سورسز ہیں آپ ریکارڈ نکالیں پتہ کریں کسی کو کوئی شک ہے دیکھ ان گو انڈ چیلنج دائٹ تو ساری قوم کو ہی یاد ہے جو وعدے آپ نے کیے اور جن ثبوتوں اور ویڈیوز کا ذکر آپ کرتے رہے جس منشیات کی تعداد کا آپ ذکر کرتے رہے سب نے وہ سنا جو آپ تب کہتے رہے لیکن آج جب زبارت مل گئی تو چھ ماہ کے اندر نہ ہی آپ کوئی ثبوت پیش کر سکے نہ ہی کوئی ویڈیو دکھا سکے تو آج شہریار آفریدی صاحب کہاں ہیں ذرا سامنے آئیں اور پھر سے ایک پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کہ چھ ماہ تک آپ نے رانہ سناولہ کو جیل میں رکھایا ہے اور ان پر الزام رکھا ہے کہ ان سے ہیروین برامد ہوئی منشیات برامد ہوئی تو چھ ماہ تک آخر اس کا ٹرائل کیوں شروع نہیں ہو سکا اس کا جواب شہریار آفریدی کب آ کر دیں گے اس پر ذرا ہم بات کریں گے اور کون اس کے ذمہ دار ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن ان کی اہلیہ یہ کہتی ہے کہ شوہر کی قید کے چھ ماہ کا حساب کون دے گا ذرا سنیے میں آج عدالتوں سے سوال پوچھتی ہوں کہ یہ چھ ماہ کا رانہ سناولہ کا حساب کون دے گا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ میں ایک آپ لوگوں کے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے چاہتے ہیں میں پوچھتی ہوں میں چیف جسٹر سے پوچھتی ہوں میں چیف جسٹر لہور سے پوچھتی ہوں یہ چھ ماہ کا حساب رانہ سناولہ کا کون دے گا اور مشیرے اطلاعات یہ کہتی ہیں کہ فردوس آشکوان صاحبہ کے لہور ہائی کوٹ کا فیصلہ ایک انوکھی نظیر ہے تہام اس پر متعلقہ وزیری آ کر بات کریں گے اب انتظار کرتے ہیں کب تک کو متعلقہ وزیر سامنے آتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں لیکن ابھی تو فیلحال نہ ہی ان کا کوئی بیان سامنے آیا ہے اور نہ ہی وہ کہیں دکھائی دے رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے ایسا نقبال صاحب کو بھی آج دالت پیش کیا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں چونکہ نواز شریف کا ساتھی ہوں اس لیے مجھے اندر کر دیا گیا اگر یہی میرا قصور ہے تو کوئی بات نہیں مریم اور انگزیب بھی خاصا گرجی برسی اس حکومت پر دوسری جارے مریم نواز کا جو معاملہ ہے آج افاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا اس میں ڈسکاس ہوا اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ کسی بھی صورت حکومت مریم نواز کو تو اجازت باہر جانے کی نہیں دیں گی تہاں اگر وہ کسی اور فورم سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہے وہ ان کی مرضی ہے لیکن حکومت کی طرف سے سمپل نو جو ہے مریم نواز کو سنا دیا گیا ہے دوسری بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج بھی سوال اٹھایا کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب ہیں ایک تو وہ واپس آئیں اور اپوزیشن کی قیادت کریں اور دوسرا کمر زبان کائرہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ آخر مریم نواز کو اب اپنی خاموشی کا جو چپ کا روزہ ہے اسے توڑ دینا چاہیے ذرا سنیے کمر زبان کائرہ صاحب کیا کہتے ہیں بار بار ریمائنڈرز کے بار بار ویزرز کے باوجود کل رات دس ساڑے دس بجے ہمیں انتظامیہ کی طرف سے لیٹر ملا کہ وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے وہ اپوزیشن کو کارور کرنے کے موڈ میں ہے ایسے نہ پیپلز پارٹی رکی ہے نہ ہمیں باقی اتھکنڈے روک سکے ہیں نہ ہمیں حکومت کے یہ اتھکنڈے بھی روک سکیں گے اور میرے کراچی ایک مطبع پھر سے اختیارات کرونا روتے ہوئے آج بھی نظر آئے اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیبسی دیکھئے کہ ہمارے پاس صرف دس بیس اختیارات ہیں اس پر بھی بات کریں گے اپنے گیسٹ کا تعلق آپ کے ساتھ کرا دو جوائن کریں گے سینیٹر نیحال حاشمی صاحب پاکستان مسلم نواز سن کا تعلق ہے سینیٹر صحیح کامران صاحبہ پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سینیٹر میاں تیک ایمکیو پاکستان سن کا تعلق ہے ہمارے ساتھ ہوں گے عزبہ کاردار صاحبہ پاکستان طریق انصاف سے اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب بھی آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ورژنز آپ کے سامنے رکھوں سلیم بخاری صاحب یہ ہوا کیا ہے فردوس آشکوان صاحبہ کہتی ہے انوکھی نظیر ہے یہ انوکھا فیصلہ ہے چھے ماہ تک ایک انسان کو اندر رکھا جاتا ہے اور اس پر ٹرائل ہی نہیں شروع ہو پاتا بہت شکریہ آپ نے موجود موقع دیا اپنے پروگرام میں گزارش یہ ہے کہ وہ ایک سنا تھا ہم نے پروبربیل سینگ ہے ویسے تو شیر کا حصہ ہے شرم تم کو مگر نہیں آتی جس انداز سے قسمیں کھائی گئی تھی جسے اعتبار سے اور جتنی تعداد میں اللہ کو جان دینے کا وعدہ کیا گیا تھا میرے خیال سے اب ان کو اللہ کو جان دے دینی چاہیے شہر یارفریدی صاحب کو انظار نہیں کرنا چاہیے شروع دن سے چاہے وہ ان کی پارٹی کے لوگ ہوں چاہے ان کی مخالف پارٹیوں کے لوگ ہوں حتیٰ کہ جو پی ٹی آئی کے وزرہ ہیں وہ سب بھی یہ کہتے تھے کہ یہ مقدمہ بہت ہی جاہلانہ انداز میں بنایا گیا ہے اس کی نہ کوئی بنیاد ہے نہ اس کی کوئی بیس ہے یہ ساری گفتگو پچھلے چھ مہینے سے ہوتی رہی شرم نہیں آئی اگر تو ان لوگوں کو جنہوں نے یہ مقدمہ بنایا تھا یہ اتنا بڑا واقعہ ہے یہ اتنا بڑا جلی کیس ہے کہ یہ اب نظیر کے طور پر پیش کیا جاتا رہے گا آنے والے وقتوں میں اور بالکل صحیح جواز ہے ان کی بیگم کارج رانہ سلام علاہ کی کہ وہ چھ مہینے جو انہوں نے ایک جلی مقدمے میں جیل میں گزارے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے یہ اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں اور بالکل انڈیپینڈنٹلی اگر آپ اس کو ایویلویٹ کریں صورتحال کو تو اب تک کہ بنائے گئے مقدموں میں چاہے وہ نیب نے بنائے تھے چاہے وہ این ایف نے بنائے تھے چاہے وہ کسی طرح بھی قائم ہوئے تھے چاہے وہ ایف آئی اے نے بنائے تھے ان میں سے نکلا کیا ہے پنامہ کو لے کے دو سال تک مت مارے رکھی پوری قوم کی پی ٹی آئی نے آپ مجھے میں چیلنج کرتا ہوں مجھے بتائیے کس ایک مقدمے میں آپ نے ریکوری کی ہے کس ایک مقدمے میں کرپشن اور منی لانڈرنگ ثابت ہوئی ہے اب تک اگر یہ حال ہے تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں فیس کون سا فیس ہوگا جو لے کے لوگوں کے پاس جائیں گے اب آنے والے وقت میں کیا ہونے والا یہ تو ہمیں اندازہ نہیں ہے لیکن اب تک کی جتنی بھی کاروائی ہے وہ ٹارگیٹنگ کے اتحساب لگ رہا ہے چاہے وہ نیب ہے تو اس کے بعد پھر یہ شرمندگی کے لیے تیار رہا ہے پارٹی کو یہ سب کچھ فیس تو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپوزیشن جو بیانیاں لے کر چیختی رہی ہے وہ صحیح چیختیں ان کی ثابت ہوئی ہیں ہا لاشمی صاحب آپ کا بیانیاں بھی یہی رہا نون لیگ کا بھی یہی رہا شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ معصوم آدمی کو چھے ماہ تک آپ نے اندر رکھا اور یہ تو شرم کی بات ہے اور آپ نے سن لیا سلیم صاحب نے بھی کیا تجزیہ کیا تو آج خوش ہے نون لیگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہر کے خوشی میں خوش ہیں جو بھی اچھے کام ہو اس میں خوش تو ہونا چاہیے مگر سوالیہ نشان یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آج انصاف نے عدالتوں نے ایک سچ اور حق کا فیصلہ کیا وہاں پہ جن اداروں کو ہم مضبوط کرتے ہیں جو اس کی وضارت سٹرونگ ہے کیا میسیج ہم دیتے ہیں دنیا کو اس بات میں ہمیں شرمندگی ہے میں وکیل ہوں ایک پروفیشنل میں بھی منشاعت کے اس طرح کے کیس لگتا رہتا ہوں دنیا کو ہم کیا میسیج دے رہے کہ ہمارے جو حکومت ہے وہ فیک اس طرح کے مقدمات بناتی ہے اور اس لیول پہ بناتی ہے جو کسی پارٹی کے صوبائی صدر ہو جو وزیر قانون ہو جو پاکستان کا ایک مقبول سیاسی رہنما ہو تو پھر عام آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی پھر کیس بن رہے ہیں اس طرح کے وہ فیک ہوں گے شاید اور شاید اس کا فائدہ اٹھائیں گے جو اصلی مجرمان ہیں اسی کا فائدہ اٹھائیں گے وہ مجرمان جو لوگ واقعیتاً یہ کاروبار میں گھناؤنی کاروبار میں ملوث ہیں وہ بھی پھر کل کو کھڑے ہو کے کہیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو غلط پکڑ دیا ہم تو کسی اور چیز کے کاروبار کرنے والے ہیں ہم تو سگرٹ بیشتے ہیں یا کپڑے کے تاجیریں انہوں نے ہمیں تو یہ ایک علمیہ ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو ذک پہنچانے کے لیے اس کو سبق سکھانے کے لیے پورے نظام کا اور پورے ادارے کا بیڑا غرق کرنے پہ بھی آپ دریس نہیں کرتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا ہے یہ سیاسی تقاریر اپنی جگہ ہوتی ہے اور جو رانہ صاحب کی بیگم نے کہا وہ بہت ٹھیک ہے کہ اگر کسی آدمی کو دیکھیں ہمارا کانسٹوٹیشن کہتا ہے کہ 24 آورز آپ کسی کو نہیں رکھ سکتے اندر 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو پرویڈیوز کرنا ہوتا ہے اور آپ کو میجسٹریٹ سہی یا جو متعلقہ عدالت بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراب بات جو سچ ہے وہی ثابت ہوگی یعنی آپ حراست میں رکھیں آپ جو ہے اپنے منصب اپنے ایتھاریٹی کو استعمال کریں تہذیق کریں کریکٹر اسسینیشن کریں یہ جو حکومت ہے اس نے ایک خوف کا قانون رائچ کیا ہے ہاریسمنٹ کا یہ یہ سمجھتی ہے کہ اپنی نالائکین اپنی ناکامیاں اپنی نا اہلیاں چپانے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک کے بعد ایک ایسا ایشیو کھڑا کیا جائے سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے جھوٹے الزامات لگائے جائے جنہوں نے اللہ کو جان دینی تھی انہوں نے اللہ کو عساب بھی دینا ہے اگر تھوڑی بہت بھی میں کہتی ہوں کہ شرمساری ہے یا تھوڑا بہت بھی حقیقت پسندی ہے تو کیا وہ اخلاقی جررت کریں گے کہ اخلاقی جررت کریں گے کہ کہیں کہ جی میں نے غلط استعمال کی اپنے منصب کا اپنی ایتھاریٹی کا یعنی آپ یہ دیکھیں لیکن آج تو کچھ سمجھ نہیں آرہا آج تو وہ جواب بھی نہیں دے رہے کیونکہ ہماری ٹیم نے خود بھی بڑا ان سے کانٹیک کرنے کی کوشش کی لیکن صرف خاموشی وہاں پہ چھائی ہوئی ہے دیکھتے ہیں کب اس کا جواب دیتے ہیں میعاتیق صاحب اتحادی ہیں آپ حکومت کے وفاقی حکومت کے لیے شرم کی بات تو ہے ہی سر دیکھئے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے مجھ سے پہلے جو میرے ساتھیوں نے جس طرح سے بات کی اور نہال بھائی ماشاءاللہ اچھی منظر کشی کرتے ہیں انہوں نے بڑے اچھی الفاظ میں جو جو باتیں کی ان سے کوئی نکار نہیں کر سکتا آج کا دن ایسا ہے آج کے وقت میں میں خود اس بات میں کہوں گا کہ دیکھئے یا تو رانہ سناؤلہ صاحب کو مطلب ہے گورنمنٹ کا کام تھا کہ وہ رانہ سناؤلہ صاحب کو ثابت کر دیتے ان کے بارے میں کہ جناب انہوں نے یہ کیا تھا اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیگ کی بات تھی وہ پتہ نہیں کتنے کلو کی بات تھی جو کہا جا رہا تھا اس میں کیا چیز تھی وہ سفید سفید پاورڈر تھا کیسا تھا کیسا نہیں تھا کیا تھا لیکن اگر واقعے میں ہی وہ سب چیزیں صحیح تھی تو آج پھر وہ زمانت کس طرح سے ہو گئی میں کچھ زیادہ نہیں تھوڑا سا قانون کو سمجھتا ہوں اور جتنی بڑی کونٹی کہی گئی تھی پندرہ کلو اتنی بڑی کونٹی میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس پر زمانت ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس کسی بھی انداز سے پلیڈ نہیں کیا جا سکا تو اس لیے کورٹ نے ان کی بے گناہی کو ہی کہیں گے ہم باقی الائز ہونا ہے لیکن بات یہ کہ پندرہ کلو ہیروین کا پندرہ فیصد بھی سببت نہیں ہوا ایک رہا میریک ایک رہا میریک سوال شامل کر لیں اس سے پہلے کہ آپ موقع پر مجھے سر کے بتا دیں وہ پندرہ بیس کلو ہیروین کا ہی کہاں وہ کامی خزانے میں جمع ہوئی یہ تو ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں کل اس وقت میں عدالت میں موجود تھا جب یہ فیصلہ یہ جب بحث ہو رہی تھی تو این ایف کے وکیل صاحب کو جس صاحب نے بار بار پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ایویڈنس ہے تو انہوں نے کہا جی سیب انہوں نے ایک اور یہ کیا تھا ان کے پاس کوئی ایویڈنس کی تھی چار گھنٹے تک یہ فیصلہ چلتا رہا چار گھنٹے تک یہ مقابل چلتا رہا کا ظلم کیا اور غلط کیا رانہ سناؤلہ صاحب کے ساتھ بتائیے چھ ماہ کا حساب کون دے گا جی اکرہ بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا دیکھیں یہ ایک پروسٹریجرل بیل ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے جو خصوصی عدالت تھی اس نے ان کی زمانت جو تھی وہ خارج کر دی تھی اور اس کے بعد پھر رانہ سناؤلہ جو ہے یہ ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل کی تھی اب آج ہائی کورٹ نے جو واقعی مطلب انوکھا اگر ورڈ کیا ہے فردوس آشکوان نے تو میرے خیال میں یہ واقعی عجیب بات ہے کہ عدالت نے کہا کہ جو وہ ویڈیو اب موقع پہ تو ویڈیو بنانا جو ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ ایک نورمل ریگولر اس میں آتا ہے ان کے ایکشن جب یہ لیتے ہیں کسی کے خلاف لیکن بہرحال وہ جو پندرہ کلو جو نارکوٹیکس یا منشیات تھی وہ تو موجود ہوں گی تو میرے خیال میں اس کو بھی اگر ایویڈنس دیا جاتا تو اس کو ایک سرکاں گئی قومی خزانے میں تو جمع نہیں ہوگی وہیں تو پوچھ رہی ہیں جو بھی ہے بہرحال یہ اب شریعہ رفیقی صاحب جو ہے اس کا جواب دیں گے میں صرف دو باتیں اور کرنا چاہتی ہوں آج تو یہ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی بڑی زبردست عدالت نے فیصلہ دیا لیکن اسی جب ہماری سپریم عدالت نے ان کے لیڈر کو تاہیات نہ اہل کر دیا اور کہا کہ نہ وہ صادق ہیں نہ وہ امین ہیں ان کو پھر دس سال کی بھی اور سات سال کی بھی سسا ہوئی تو وہ اس کو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں تو یہ میٹھا میٹھا ہفت کڑوا کڑوا تھو اب یہی رانہ سناؤلہ جس کو اب بہت معصوم کہہ رہی ہیں یہ وہ شخص ہیں جن کو ان کے اپنے پارٹی کے عابد شیر علی کے والد چودہی شیر علی نکا ہے انہوں نے بیس لوگوں کا قتل کیا ہے فیصلہ بعد میں چلیں وہ تو باہر ابھی در اور یہ وہی یہ وہی وزیر ہے جو مارڈر ٹاؤن میں جنہوں نے چودہ قتل کی وجہ سے جن کو انہوں نے چیزینے کے لیے موقع دیں ایک بریک نہیں لیتے ہیں بریک کے بعد آجاتے لیکن بات یہاں پر یہ کہ اسی طرح کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں پیشیاں بھی ہو رہی ہیں آپ لوگ اندر بھی رکھ رہے ہیں لیکن کسی کا بھی کیس اٹھا لیں کسی کی کیس میں کچھ سامنے نہیں آرہا کیوں ایسا ہورہا ایک بریک کے بعد جانتے ہیں اپنے گیس سے ویلکم بیک پروگرام کا آغاز کرتے ہیں دوبارہ سے سلیم بخاری صاحب اب احسن اقبال صاحب بھی اندر ہیں رانہ سناؤلہ بھی اندر ہیں مفتا اسمائل کو زمانت دے دی گئی ہے اب جو رانہ سناؤلہ کے ساتھ ہوئے ایکسپیکٹ کریں کہ ایسا ان اقبال صاحب کے ساتھ بھی وئی انہیں جا رہا ہے انہیں بھی اندر رکھا جائے گا اور کچھ ثابت نہیں ہوگا کیونکہ اب تک جتنے بھی نون لیگی رانہ مائے کچھ ٹھوس شواہد تو کسی کے لیے بھی نہیں ملے دیکھیں یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو ہے آداروں کو استعمال کر رہے ہیں اور جالی مقدمے قائم کر کر کہ جتنے بھی مقدمات میں بریتیں ہو رہی ہیں یا زمانتیں ہو رہی ہیں یہ اتنی ہی خوفناک قسم کی صورتحال ہے حکومت وقت کے لیے جنہوں نے ان مقدمات کو قائم کیا ہے اب تک جو ثابت ہوا ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اس کو ضروری طور پر دھورانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہم گئے تھے کرپشن کا اور منی لانڈری کا کیس لے کے اکامہ پہ سزاد علاقے دسکوالیفائی ہو گئے ان کے وہ جو ہوا تھی غبارے کی پاناما کی وہ اس لیے بھی نکل گئی کہ چار سو بیاسی لوگوں کا مقدمہ تھا وہ ایک شخص کو سنگل آؤٹ کر کے انہوں نے ٹارگٹ کیا اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے شباز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے حالات ان کے یہ ہیں کہ وہ زامن بھی تھے اپنے بھائی کے کہ وہ واپس آئیں گے وہاں سے اور ساتھ وہ خود بھی تشریف لے گئے ان کو علم ہی نہیں ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا یہ بھی میں نے کئی پروگرامز میں پہلے بھی کہا ہے میں اب ذمہ داری سے یہ بیان دے رہا ہوں کہ جو کچھ بھی اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں یہ یہ حکومت نہیں کر رہی ہے نہ یہ ان کے بس کی بات ہے عمران خان صاحب نارے لگاتے رہے میں این رو نہیں دوں گا میں این رو نہیں ہونے دوں گا میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا جس نے دینا ہے این رو ان کا انہیں خود بھی پتا ہے کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ کوئی اور دیا کرتا ہے اور وہ ہی دے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب جس طرح سے آسین اکبال صاحب کی گرفتاری ہے ذرا مقدمے کی نویت آپ دیکھئے کہ ٹوٹل اس کی کاؤسٹ جو ہے وہ ڈھائی ارب روپے ہے اور اسی مقدمے میں ان کے اوپر الزام ہے سات ارب روپے کی کرپشن کا اور جب دیکھا کہ اس کے اوپر بڑی بہت لانتان ہو رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ کے لیے وہ منظور ہوا تھا اس سے تھوڑا تا اٹکے بنا دیا ہے جب یہ نویت ہوگی ان کے آرگومنٹ کی ان اس قسم کے خوفناک کیسز میں تو نیب تو جو مدنام ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے خیر اس کے چیئرمن کے بارے میں تو میں اس وقت رائے دنی کرنا نہیں چاہتا ہوں ان کو صرف ایک آنکھ سے صرف اپوزیشن دکھائی دیتی ہے اور ان کو دوسری طرف دکھائی دیتی نہیں ہے تو یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی یہ پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی اس کی پرفارمنس اس کے بارے میں بہت نیگٹیو رائے قائم ہو رہی ہے عوام الناس کی جس سے انہیں ڈرنا چاہیے وہ لوگ جنہوں نے انہیں ووٹ دیئے تھے وہ ان سے مایوس ہیں اس لیے کہ جو نعرے وعدے اعلانات انہوں نے کیے تھے اس میں سے کسی ایک کے اوپر عمل نہیں ہوا ہے ہر ایک کے اینڈ کے اوپر ایک عدد این ارو کھڑا ہے چاہے وہ آئی ایم ایف میں نا جانے کا فیصلہ تھا چاہے وہ آٹھل پر یونٹ بجلی کرنے کا واضح تھا تو یہ میں اس کی تفصیل پر جانا نہیں چاہتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس قسم کے مقدمے قائم کرتے رہیں گے اور عدالتوں سے وہ لوگ وہ مقدمے خارج ہوتے رہیں گے تو یہ بہت سیریس ایسپرشن ہے کسی بھی حکومت کی بلکل آپ پھر حال صاحب آج بھی ویسے کار وہ پھر کیا جواب دیں گے بلکل آپ نے درست یہ اشارہ کیا حال صاحب احسن اقبال صاحب بھی اندر ہے اور بڑے آپ کے لوگ اندر ہیں لیکن آج آپ نے سنا پیپلز پارٹی نے کہا اور کل بلاول نے بھی کہا شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہے انہیں واپس آنا چاہیے اپوزیشن کی قیادت انہیں آگے کرنی چاہیے تو آپ نہیں سمجھتے کب آ رہے ہیں وہ واپس آر پیپلز پارٹی بھی اب کہہ رہی ہے دیکھیں ہر کے اپنی رائے ہے ہر کے اپنی سوچ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو معاملات آگے بڑھے ہیں وہ صرف اپوزیشن لیڈر کے حد تک محدود نہیں ہے جو جوائنٹ اپوزیشن ہے شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں بڑے جو جوائنٹ اپوزیشن ہے اس کی ایک بن گئی ہے رہبر کامیٹی اور اس رہبر کامیٹی میں ہماری نمائندگی کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب اور تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اب جو بھی فیصلے ہوں گے وہ رہبر کامیٹی یہ جوائنٹ اپوزیشن کرے گی اب بدقسمتی یہ ہے اور یہ حکومت اتنی خائف تھی اسی وجہ سے احسن اقبال جیسے نیٹ ان کلین آدمی کو اٹھا کر کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا اس نے ڈالا کہ تاکہ اپوزیشن شاید اپنے فیصلے کرنے سے قاسر رہے مگر یہ بھول گئے کہ سیاسی جماعتوں کے جو کارکنار ہوتے ہیں وہ پھر تحریک کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور وہ فیصلے خود کرتے ہیں اور جب کارکنان فیصلے کرتے ہیں اور دوسرے لوگ فیصلے کرتے ہیں تو وہ بڑی خوفناک جاننا چاہتی ہوں سہر کیوں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب واپس آئیں بلاول صاحب بھی لیڈ کر سکتے ہیں یہ قومی اسمبلی کا تو معاملہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی تحریک چلانی ہے تو کوئی بھی لیڈ کر سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ایک کی ایک اپنی جگہ ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ وہ لیڈر اپوزیشن ہے ان کی موجودگی کا جب تک کیا تو وہ نومینیٹ کر دیں کسی اور کو لیڈر اپوزیشن تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ معاملات آگے چلیں گے لیکن یہ کہ ایک خالہ ضرور ہے اور اس خالہ کو بھڑنا چاہیے ایسے وقت میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہے چاہے وہ گورننس ہے چاہے وہ معیشت ہے چاہے وہ سفارتکاری ہے پاکستان کو ہر سطح پر امبرسمنٹ کا سامنا ہے تو میں ہی سمجھتی ہوں کہ ایسا وقت ہے جہاں پہ اپوزیشن کو یونائٹ ہو کے اپنی جو ہے جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم ملک کو ایسے لوگوں کے ہاتھ پہ تو نہیں چھوڑ سکتے کہ جو پاکستان کو اس راستے پلے جائیں جہاں پہ صرف تباہی ہو جہاں پہ صرف امبرسمنٹ ہو آج پاکستان کے عوام جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کا شاید احساس اس حکومت کو اس لئے نہیں ہے کیونکہ اگر ان کی روٹس عوام میں ہوتی تو یہ محسوس کرتے کہ چار سو فیصد اضافہ کرنے سے عوام کے اوپر کیا گزرتی ہے کیونکہ نہ ان کی روٹس ہے نہ ان کو فکر ہے یہ جو آپ یہ روزانہ کی گریفتاریاں اور یہ روزانہ کی سکینڈلائزیشن اور روزانہ کی الزام تراشیاں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اپنی کارکردگی بہتر نہیں کر سکتے چلے یہ جو بات آپ نے اٹھائی آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیس سیونگ کرنے کا اگر یہی سب کچھ ہوتا رہا تو پھر اس کا مطلب حکومت فرسٹیشن کا شکار ہے آج تو خود فردوس آشکوان صاحبہ نے کومنٹ کرنے سے گریز کر دی اور بس اتنا سا کیا کہ ایسے فیصلی کی نظیر نہیں ہے اکرا سہر کامران جو ہیں وہ بلکل قوم کا اور عوام کا غم نہ کھائیں قوم نے اور عوام نے پانچ سال کا مینڈٹ عمران خان کو اس لئے دیا ہے کیونکہ پینتیس سال سے ان کو پتا چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اور ان کا پیسہ لوٹ کے باہر لے جایا جا رہا ہے ورنہ اگر انہوں نے گوڈ گورننس کی موتی میں نے آپ کو شامل کیا اکرا آپ نے بانیکل کے ہمتھ ہوتا کرتے تو بات سنیں آپ کی فرسٹیشن شو کر رہی ہے کہ آپ اگلے بندے کی بات سننے میں آپ کو ہوتا 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 ہے تو عمران خان کا تو بالکل آج وجود نہ ہوتا اب سلیم بخاری صاحب کی تو میں بہت حضر کرتا ہوں لیکن یہ کہہ رہے تھا کہ پرائم منسٹر نے یہ این آر او دینے شروع کر دیئے این آر او کس نے دیا ہے نواز شریف کیوں باہر گئے ہیں وہ تو مرنے کے قریب تھے اور وہ میڈیکل گراؤنس پر اگر ان کو باہر بھیجا گیا ہے تو یہ تو کوئی این آر او نہیں ہے اور دوسرے میں سلیم بخاری صاحب کو میں دیس یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہیے جتنے بھی کیسے ہیں میں دوروں پارٹی سے اپنے ادوار میں دوسرے کے خلاف کیونے ہیں اور جو چیرمنگ میں ان کا نیب کا یہ بھی انہوں نے تیوناتی کی تھی اور انہوں نے یہ جو کالے قانون اور یہ نیب کی کہانیاں کر رہے ہیں اس کے ریفارمز بھی انہوں نے بلکل ان کو دس طفق آتا آپ ریفارمز کرنے ان کو پتا تھا کہ کمر زمان والی نیب ہے ہمارے جیب میں ہماری باندی ہے ہم سیاہ کریں سفید کریں ہم بادشاہ ایز ملک کے ہمیں تو کوئی پوچھے گا نہیں اور دہال حاشمی صاحب کے جو لیڈران ہیں وہ پہلی دفعہ نہیں وہ اس سے پہلے بھی ملک سے بگوڑے اور انتہاری اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اساسے جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں اپنا مال بچانے کے لیے وہ پہلے ہاتھ جاتے ہیں اور عوام کو بول کو دیتے ہیں وہ ویڈیا ٹیم کی ویٹنگ ساری آپ کی جاتے ہیں تاکہ نریٹر بلٹو تاکہ نریٹر یہاں کرتے ہیں علاج میں لگتے ہیں اور سہیند عمران سائیمہ تھوڑا حلمت ہوسطہ کر لیں خدا کے لیے اگر آپ بلٹر نہیں کر سکتے ہیں اپنی باتیں بھوری کر لیں اپنی باتیں بھوری کر لیں موقع دیجئے گا سوال یہاں پر یہ کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب سے میاں صاحب گئے پی ٹی آئی اس بابتے بزد ہے کہ وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ گئے ہیں لیکن ہموں نے دیکھ لیں لیکن سوال یہاں پر یہ آپ ہی کے ڈاکٹرز آپ ہی کی وزیر صحت آپ ہی کی وزیر اعلیٰ پجاب وہی رپورٹس دینے والے وہی جازت دینے والے پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور ذرا آئیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے ایک تو مریم بی بی چپ ہے اور میاں صاحب کی زمانت آج ختم ہو گئی ہے کیا ہوتا ہے اس بریک کے بعد جانتے ہیں تو بریک پہ جاننے سے پہلے ہمیں مریم پر بات کرتی لیکن میاں تیک صاحب آپ کا ٹیک رہ گیا تھا سر پچھلے موضوع کے اوپر جو ہم بات کر رہے تھے کہ اندر کیے جا رہے ہیں اور نکل کچھ نہیں رہا تو حکومت فیس کیسے کرے گی اب آپ کو بہت شکریہ آپ کو میرا بھی خیال آیا یہاں پر متعدد بار یہ کہا گیا کہ حکومت کیسز بنا رہی ہے ہم کیوں یہ نہیں کہتے کہ ادارے کیسز بناتے ہیں اداروں کا کام ہے اور ادارے اپنا کام کر رہے ہیں وہ جیسے بھی کر رہے ہیں وہ ایک علیدہ بات ہے اور اس کے بعد جب کوٹس کی بات آتی ہے تو یہ رسپونسیبیلٹی ہے جن لوگوں نے کیس بنائے ہیں وہ جائیں اور جا کر وہاں پر ان کیسز کو ڈیفینڈ کریں چاہے وہ نیب ہو ایف آئی اے ہو کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن کا ادارہ ہو حالانکہ یہاں تک بھی ہوا جی آئی ٹی بھی بنی جی آئی ٹی میں بہت سے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے لوگوں کو بھی ڈالا گیا لیکن الٹی میٹلی جب وہ کوٹ میں لے کر گئے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے ہم اپنے طور پر مانتے ہیں قوم کو پتا ہے کس کس دور میں کیا کیا کچھ ہوا شاید مجھے آپ کو نہ پتا ہو لیکن یا میں اپنے بارے میں ہی کہوں تو بہتر ہوگا باقی سارے ساتھی بیٹھیں ان کو میرے بارے میں نہیں پتا ہوگا لیکن میرے حلکے کے لوگوں کو بارے میں سر تو پھر ووٹ بھی تو وہی حلکے کے لوگ دیتے ہیں نہیں ووٹ کا ایک الہدہ طریقہ کہا رہے جی وہ تو ہمارے یہاں شروع سے چلتا آ رہا ہے اور آگے بھی ابھی جو اگلے دور میں نظر آ رہا ہے اس میں بھی ووٹوں کا وہی سلسلہ رہے گا لیکن دیکھنا یہ کیا پروسیکیوشن اپنا کام پورا کرتی ہے یا نہیں کرتی فلحال تو نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے جب کیس بنایا جاتا ہے اس وقت بھی پروپر نہیں بنایا جاتا ہے اور جہاں کیس لڑنا ہوتا ہے وہاں پروپرلی کیس پلیڈ بھی نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے میہ عطیق صاحب آقا پوائنٹ آگے ٹھیک ہے سلیم صاحب مریم نواز کو تو اب اجازت نہیں دے رہی حکومت باہر جانے کی دوسری جانے میاں صاحب کی محلت بھی آج ختم ہو گئی انہوں نے ایک اور اپلیکیشن فورڈ کر دی ہے پنجاب حکومت کو ایک مریم نواز خاموش میں ہے اس کا بھی بڑا تذکرہ ہو رہا ہے اس پورے سناریو کو ذرا آپ کس طرح سر انالائز کریں گے اجازت نہ ملنا پھر ان کی خاموشی بھی لگتا ہے کوئی کام نہیں کر سکی آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے کہ اجازت تو نواز شریف صاحب کو بھی نہیں مل رہی تھی پھر وہ کیسے ملی میں نے اس کے حوالے سے پہلے گفتگو کی تھی اگر ان کو جانا ٹھہر گیا ان کا انہوں نے جانا ہے اگر مریم نواز میں تو یہ بھی چلی جائیں گی اور اسی طرح سے جائیں گی جس طرح سے نواز شریف صاحب گئے تھے اس کی میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہے ایک تو مجھے تھوڑا سا رسپونڈ کرنا ہے جو میری بہن نے عزمہ نے کہا میرے دل میں بھی ان کی عزت ہے انہوں نے کہا کہ جی قتل کا الزام تھا ان کے اوپر رانہ رسول اللہ کے اوپر مارل ٹاؤن میں بھی ان کے اوپر قتل کا الزام تھا تو کیا یہ دو الزامات کافی ہیں جالی کیس بنانے کے لیے is that what she means میرے خیال سے یہ جواز بالکل نہیں بنتا ہے تو یہ کومنٹ ہو گیا دوسرا یہ کہ جو جانے دینا نہیں جانے دینا کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس پر میرے خیال سے ہم بہت زیادہ بحث نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اس لیے کہ جیسا میں نے کہا کہ اگر انہیں جانا ہے تو وہ چلی جائیں گی اور حکومت کو تھوڑا سا اس کے بعد بتا چلے گا میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں جب نواز شریف صاحب کے جانے کی بات ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب کے تین بیان اوپر نیچے آئے کہ نہیں چھوڑیں گے نہیں جانے دیں گے حساب دینا ہوگا پیسے دے جاؤ اور چلے جاؤ اگر آپ کو یاد ہو جو بانڈ مانگا جارہا تھا ساتھ روپے کا اس حوالے سے سنیے درہ میری بات مکمل ہونے دیں پھر جب آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو نہیں جانے دیا وہ تو عدالتوں نے جانے دیا تو چیف جسٹس کا رسپونس بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پر مت ڈالیں یہ آپ کی حکومت نے کیا فیصلہ یہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ultimately جب کچھ نہیں بن پڑا تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے ان کے اوپر رحم آ گیا تھا میں نے اس لیے جانے دیا ہے یہ سب کچھ لفاظی کے طور پر تو ٹھیک ہے لیکن جو بیٹھ کے لوگ اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہاں پتا چلتا ہے کہ کس بنیاد کے اوپر کونسی بات کہی گئی تھی اور یہ جو چیمپینشپ آف یوٹن ہے یہ کوئی بہت کمال کی بات نہیں ہے میرے خیال سے دنیا کی لیڈرشپ اس پر گیج نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنے دور میں اپنے تنیور میں کتنے یوٹنز لیے ہیں ان سب باتوں کو ہمیں وائیڈ کرنا چاہیے میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت اس قدر اتنے ایشوز ایک ساتھ سے فیس کر رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت بھی اس کے لیڈرشپ بھی کہ مجھے تو واقعتاً سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس لیے اور اس میں عوام رول رہی ہے عوام کا کوئی پرسانے آل نہیں ہے اس کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے ہم نے تو پندرہ مہینے گزار دیئے پچھلے نوہے مرسیے پڑھنے میں اور ہم نے وہ جو وعدے کیے تھے سارے کے لوگوں کے مسائل حل کریں گے وہ بچارے تو بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری باری قبائی تنہا لاشمی صاحب کیوں چھپے مریم دواز صاحب آپ انہیں باہر نہیں جانے دیا جا رہا کہ آپ بولیں گی دیکھیں آپ بہت سمجھدار خاتون انکر ہیں آپ کو یاد ہوگا بخاری صاحب نے اس پہ بارہا بات کی ہے کہ جب مریم صاحبہ کوٹ میں عدالت میں آتی تھی تو جو وہ ٹاکس کرتی تھی میڈیا کے ساتھ اول تو بات نہیں کرنی تھی آتی تھی اور اگر کر لیتی تھی تو وہ بات کو ایئر نہیں ہوتا تھا اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ سرگودہ میں خوشاب میں پاک پتن میں فیصلہ ہر جگہ تھا لاکھوں کا یا ہزاروں کا یا جتنا بھی جتھا تھا اور مجمع تھا ان کی ایک فوٹیج کیا ان کے ذکر نہیں کیا جاتا تھا ان کا نام نہیں لیا جاتا تھا کوئی coverage نہیں ہوتی تھی جب وہ بولتی تھی تو ان کے coverage نہیں کیا جاتا تھا اس کے اوپر بین کر رہے ہیں آپ ہی کے تعدی پیپلز پارٹی آج کمر سامنے کا مریم صاحبہ کو بولنا چاہیے ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں ٹویٹ تو دے دیں جب وہ بولتی ہے تو وہ کس کے لیے بولتی ہے اس قوم کے لیے بولتی ہے ہماری لیے بولتی ہے میڈیا کے لیے بولتی ہے مہنگائی کے حوالے ان کی بات لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے اس سے یہ حکومت ان سے اتنی خوف زدہ ہے کہ جناب جب وہ بولنے لگی بولنے لگی تو اٹھا کے گرفتار کر لیا اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا جب وہ ٹوئٹس کرنے لگی تو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا اب ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ کب انہیں بولنا ہے یہ ہم فیصلہ پارٹی کرے گی کب حکومت کنڈران ہے میں مریم کے جانب سے بول رہا ہوں مریم سے حکومت ڈری ہوئی ہے مریم کی آواز نہیں سننا چاہتی ہے مریم کا نام نہیں سننا چاہتی اگر اتنا ہی ڈرتی ہے تو پھر میرا خیلیشن گئی بجا ہے جو آج کمر زمان قائرہ صاحب نے بھی کہا کہ مریم صاحبہ کو بولنا چاہیے سہار ایسا ہی آپ بے اتفاق کریں گی چونکہ ڈرتی ہے عقوبت اس کی ریالائزیشن پیپلز پارٹی کو بھی ہے تب ہی تو گرفتار کرتی ہے بات یہ ہے کہ کم سے کم مریم صاحبہ کو بتانا چاہیے کہ کس مسئلہت کے تحت وہ خاموش ہیں اگر ان کے اوپر کوئی دباؤ ہے کسی قسم کا خوف ہے تو اس کو بھی سامنے لے کر آئیں کیونکہ یقینا یہ بات ہر سرکل میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ خاموشی نہ کوئی ٹویٹر بیان آ رہا ہے نہ کچھ یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے وقت میں جب وہ اپنے والد سے ملنا جانا چاہتی ہوں تو وہ سمجھتی ہوں کہ ایسی کسی چیز میں وہ نہ انوالد وہ جس کو لے کے ایک دفعہ مزید ان کو گریفتار کر دیا جائے کیونکہ میں نے کہتا ہے نا آن جو قانون ہے اس ملک کے اندر وہ خوف و حراس کا قانون ہے اسی کے اوپر سروائف کر رہی ہے یہ حکومت کہ اتنا خوف حراس پھیلائے اتنی جو ہے وہ ہریسمنٹ ہیمن ڈگنیٹی اس کو انڈرمائن کرے اسی چیز پہ اس کا سروائیبل ہے تو اس میں بھی یہ مسلحت ہو لیکن بہرحال میں ہی سمجھتی ہوں کہ جو بھی چیز ہے وہ وضاحت کے ساتھ سامنے آنی چاہیے تاکہ ان کے اپنے چاہنے والوں کو ان کے اپنے فالورز کو بھی کوئی بھام نہ ہو یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے یہ ان کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں میں بات نہیں کرنا چاہتی ہاں لیکن میں ہی کہتی ہوں کہ آج یہ جس طریقے کا آپ خوف پھیلارے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوگا میرا ایک سوال تھا جو شہد اس کا جواب نہیں آیا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ پندرہ بیس کلو ہیروین جو ہے وہ کہاں ہے وہ حکومت کے خزانے میں جمع ہے وہ نینام ہوئی ہے وہ استعمال کر دی گئی ہے وہ سامنے تو آئے اس سوال کا جواب ضرور چاہیے اس کا جواب تو شہریار آفیدی صاحب دے گی اس میں کوئی پتا پتا ہے کہ تو بتاتے مرنہ یہ ابھی مریم کے حوالے شہریار آفیدی صاحب تو پارلیمنٹ میں اللہ کو باری باری اللہ کا نام لیتے اور جھوٹ بولتے ہیں تو مجھے تو یہ سبجھ میں نہیں آتا ایک گیاں دوسرے بیان سے نہیں ملتا جن کا عمران خان احمد نیازی صاحب ہے ایک گیاں دوسرے بیان سے نہیں ملتا صاحب عزمہ کا درستان سالے نے دیجئے جتنے دعویے سب جھوٹے ہیں سب سے پہلے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ سارے اپنے جو ادارے ان کو تباہ کر دیتے ہیں ان کو ملے پیز یہ بند کر جائے اس بر ہی بات پوری ہونے نہیں دی جنہوں حکومتوں نے اپنے سارے ادارے تباہ کر دیئے تھے اب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو سارے جو ادارے ہیں وہ امپاورڈ ہیں یہ بات کہتے ہیں جیل کی یہ سارے ادارے حکومت کو جیل میں ڈالے گی آپ کا لین ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہیں اگر لوگ اس کی جورسکشن ہے تو وہ آپ کو ڈال سکتا ہے جیل میں آپ اپنے کیسے بھکتے آپ کبھی نہیں دیکھیں آپ کے جانی اکاونٹ سے بھکتے آپ صرف دیکھیں کہ گورنلس کیا ہے دو ہزار عرب آپ نے پچھلے دس سال میں یہ سمالتی ہوں اگر ابھی اکاونٹس میں چھیک ہے موٹسنا موفہ دے دیجے لیتے ہیں اُسما بریک لے لیتے ہیں ایسے زمانتے واپت بھی ہو گئی ایک بریک لیتے ہیں ناظرینوں بریک کے بعد آتے ہیں ویلکم بیک امیہ تیق صاحب تو مریم نواز کے ارمانوں پر راست پڑ گئی ہے ان کا نام ای سی ال سے نہیں نکلے گا آپ کیا سمجھتے آئینہ آنے والے دنوں میں کوئی راستہ نکل پائے گا ان کے باہر جانے کا دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے جیسا کہ ابھی پہلے بھی بات کی گئی کہ نواز شریف صاحب کبھی جانے کا راستہ نکال لیا گیا تھا بٹ میں اس کو لنک کر رہا ہوں کہ آیا اس وقت جو بات ہوئی جب نواز شریف صاحب کو بھیجا گیا کیا اس وقت میں کہیں ایسا تو نہیں کہا کہ مریم نواز نہیں جائیں گی ہو سکتا ہے اپیرنٹلی ابھی تک یہ نظر آ رہا ہے کہ کوشش انہوں نے ضرور کی ہے لیکن ابھی تک کوئی چانس ایسا بنا نہیں ہے لیکن پھر بھی اب اگر وہ جانا چاہتی ہیں چونکہ ان کے والد صاحب بیمار ہیں اور اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے تو وہ چلی بھی جائیں گی اور ہم جب پچھلے معاملات جو ہیں ان سے لنک کرتے ہیں چونکہ میاں شریف صاحب بھی بار ہیں نواز شریف صاحب بھی وہاں پر ہیں اور لوگ بھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ کم از کم یہ یہاں پر رہیں گی اسی وجہ سے آج جو ہے وہ بات ابھی تک کہیں کلیئر نہیں ہے بڑھانے والے دنوں میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ آیا ان کو بھیجا جائے یا یہی نہیں رہا ہے حکومت ضرور اس بات پہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں جانے دیں گے وہ انہیں فیس سیونگ بھی تو کرنی ہے ووٹرز کو بھی کوئی مو دکھانا ہے حکومت کا موقع آج بھی وہی ہے ٹھیک ہے ذرا مجھے موقع دیجئے گا سلیم بخاری صاحب سلیم بخاری صاحب سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کا چار ہفتوں کے لیے ای سی ال میں جنام تھا وہ نکالنے کا وقت آج تو ختم ہو گیا ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ پجاب حکومت کچھ مزید شرائط آئید کر سکتی ہے توسیع کرنے کے لیے یا سٹریٹ اوے منع کر دے گی آپ دیکھیں اگر ہم اس فیصلے کی طرف جائیں جس کے نتیجے میں عدالت کے ذریعے وہ باہر گئے ہیں تو اس میں ایک گنجائش یہ موجود تھی کہ ان کی صحت کے بارے میں جو بھی لیٹس صورتحال ہوگی اس کے اوپر ایک میڈیکل ریپورٹ وہ سبمیٹ کی جائے کرے گی اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کو کتنی اجازت دینی ہے کتنی نہیں دینی ہے تو میری اطلاع کے مطابق ایک میڈیکل ریپورٹ وہ عدالت میں نبا کرائی جا چکی ہے اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے میرے خیال سے تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر اپنی رائزہ نہیں کریں یا کوئی اندازے لگائیں تو کوٹ میں چونکہ یہ پرویجن موجود تھی ان کے باہر کے قیام کے حوالے سے تو دیکھتے ہیں عدالت کیا کیا سلیم صاحب اس سے پہلے آپ نے مریم کا جب ذکر کیا کہ وہ جس طرح میاں صاحب گئے تو وہ بھی جا سکتی ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کے لیے اپنے ووٹرز کو فیس سیونگ کرنے کے لیے مشکل ہو جائے گا کابینہ میں پہلے ہی میاں صاحب کو لے کر بڑی ریزسٹنٹ تھی اگر مریم کو بھی جانے دیا گیا تو پھر کیا ہوگا اس پورے تحریک انصاف کے بیانیے کا سر ایسے پچیس تیس بیانیے میں آپ کو فوری طور پر بیان کر سکتا ہوں جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کیے تھے جن سب پر ان کی واپسی جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے ایک اور کے اوپر واپسی ہو جائے گی تو کچھ زیادہ ان کے لیے امبرسنگ کام یا نہیں ہے وہ ان چیزوں سے ان کو فرق نہیں پڑتا ہے وہ نعرے شارے لگا لوگوں کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں اس وقت تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ جس طریقے سے راہ تلاش کی گئی تھی راستہ نکلا تھا نواز شریف صاحب کے باہر جانے کا اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا اگر یہ تیہ ہے کہ انہوں نے باہر جانا ہے ورنہ جب تک نواز شریف صاحب کی واپسی نہیں ہوتی ورنہ نواز کو وہ یہاں پر رکھیں گے اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ کے بھی ذہن میں ہیں میرے بھی ذہن میں ہیں تو میرے خیال سے تھوڑا سا انظار کرنا چاہیے کہ عدالت اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی نحال صاحب نحال صاحب اجازت ملے گی میاں صاحب کو مزید امید ہے آپ کو اس حکومت سے انشاءاللہ ضرور دیکھئے انسان کچھ اور سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فیصلے کرنے والا میں ہوں اور اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا اور میں جو یقین ہے جو تجربہ میرا ہے اس کے مطابق میاں صاحب اگلے کئی ہفتے اور رہیں گے اور ان کو رہنا چاہیے مکمل سا اتیاب ہو کے آنا چاہیے ایک بات بہت ہی افسوسناک ہے کہ ہیمن شیلڈ کے طور پہ اگر مریم کو آپ یرغمال رکھ سکتے ہیں جو کہ پاکستان کی ایک پاپلر ترین لیڈر ہے تو عام انسانوں کو کس طرح سے سرکاری اہلکار اور موجودہ حکومت یرغمال جناب ہمارے جو میاں صاحب ہیں ان کی پاٹی کو یرغمال بنایا ہوئے ان کی سات سٹے ہیں مگر ان کا میر رو رہا ہے دیکھیں یہ اس حکومت کی نکمہ پن ہے ناکامی ہے ظلم ہے کہ ادمیاتی کی حکومت کے بغیر پاٹی کے سہارے کے بغیر یہ حکومت چل نہیں سکتی مگر کراٹی شہر کا میر کہتا ہے میں نہیں کہوں گا جی یہ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں وعدے کر کے آئے کہ کراٹی کو ٹیکس دیا جائے گا وعدے کر کے آئے ہمیں قطعی طور پر کسی نے یرغمال نہیں بنایا اس حکومت نے وعدے کو یہ پانی کیا اس کے بسمے نہیں ہے اگر میرے رب نے لکھ دیا ہے تو مریم نواز کو عمران خان کیا ان کا اچھا نہیں رکھ سکتا ہے اور انشاءاللہ اور مریم نواز کیوں آجائے اپنے باپ کے عیادت کرتا ہے کوئی گناہ ہے کوئی جرم ہے یہی مریم نواز ہی اپنے باپ کے لے کر کے یہی مریم ہے یہ مریم کا کردار ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ جیلگانے کے لیے آگئی تھی پلیٹلٹس نے پوری کارک کو سونی پہ لٹکایا ہوا تھا ہم بڑے تشویشناک حالت میں خدا کے لیے اب بھی پلیٹلٹس کا ہمیں بتا دیں دوزاریں تینزاریں پانچزاریں پانچزاریں یا پندرہزاریں اپنے باپ کے لیے میں سے وہ راجہ پشارت صاحب کو جبا کرائی ہے ہم نے کے بعد آپ پس آئیے یہ ثابت ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کے خون میں زہر کے کوئی اثرات ہیں تو بڑے بڑے ان کے گلے پڑ جائے گا اور میں سمجھتی ہوں میں ایک پیشنگ ہوئی بھی کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کل مریم نواز کی کوئی ٹویٹ کل تک آ جائے تو یہ جن کو گلے شکویں وہ تھوڑے سے دور ہو جائیں گے چاہے وہ اپنی فیملی کے لیے ٹویٹ کریں لیکن وہ سکتا ہے کل کو ان کا ٹویٹر ایکاونٹ بھولے تو چلیں گے آپ کے پرویم سامران صاحبہ میں ایک مصومانہ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا سینٹ میں بھی آپ اسی طرح بہیو کرتی ہیں کوئی قائدہ قانون نہیں ہر ایک کے بیچ میں بات کو نہیں نہیں اس میں آپ کی طرح بہیو نہیں کرتے ہیں آپ کی طرح بہیو نہیں کرتے ہیں جس طرح اس طرح مجھے موقع دے دیجئے سلیم بخاری صاحب ون لائنر میں جواب دے دیجئے سر یہ حال ہے سیاستدان سیاستدانوں سے باہر نہیں نکلتے سر عوام کہاں پہ ہے عوام تو بچاری کھڑی ہوئی ہے ایک طرف پہ اور دوسرا میری گزارش ہے عزمہ سے کہ انہوں نے غلط چھیڑی ہے سہر کامران بی بی کو ان کو پتا ہونا چاہیے ان کے پاس آرگومنٹ کی کمی کبھی نہیں ہوتی ہے میرے خیال سے اس ڈیبیٹ کو آوائیڈ کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے صورتحال آج ہے کیا ایک مایوسی ہے عوام الناس کے اندر جب جب میں نے مو کھولا ہے بات کرنے کے لیے ساتھ ہی ان کی بھی آٹو پہ شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ تو دیکھیں نا یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا پھر میں تو اس لیے میں تو معصومانہ سوال کر رہی تھی ان سے اب یہ میں جواب چھوٹا ہوں جہاں بھی دے دی نا کہ پندہ کے لئے ارون کا ٹھیک ہے معصومانہ جواب دے دے چلے بہت شکریہ علی کے نواب بھی بڑے جواب مانگ رہی ہے سوال مہنگائی کا جواب گیس کا جواب لوڈ شیڈنگ کا جواب اور بہت سے جواب ہے جس کا عوام کو جواب دینا باقی ہے بہت شکریہ اپنے گیس کا شکریہ دا کروں گی سلیم بخاری صاحب ساہد کامران عظمہ کاردار میہ تیق صاحب اور نحال حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین آج کی پروگرام سے اتنے ہی کل دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی